بہوجن سماج سے آپ ہیں اور بہوجن سماج کے لیے آپ کی پارٹی یا آپ کے جو پردان ہیں یا آپ ابھی تک ان کے حقوں کے لیے وہ پروٹیسٹ نہیں کیا لیکن آپ کی پارٹی جو ہے شیف صنعہ مالا صاحب ٹھائکرے جو ہے ان کا کوئی نیتا بات نہیں کر رہا ہے ایمو کشمیر کے ملیتوں کی بہوجنوں کی تبھی میرے لوگوں کے ساتھ کوئی بات ہوگی آنے والے سمجھ میں میں سٹینڈ لوں گا ایم ایل اے بنوں یا نہ بنوں میں بیدائق بنوں یا نہ بنوں میں کسی کے حصہ بنوں نہ بنوں پر میں اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ رکھوں گا اور ایک ویٹی جو سرکاری ملازم ہے ڈیڑھ لاکھ اس کی تنخواہ ہے ہسپیٹل بشناہ میں بیٹا ہے آتا ہے پہلا مینڈل لیتا ہے پھر ایم ایل اے بن جاتا ہے تو یہی چیزیں سکھاتی ہیں پیسہ 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 ایم ایل اے بننا بڑی بات نہیں ہے ایم اے بن گے وہ بہت ان کو مبارک ہے لیکن ایک اچھا لیٹا بننا ایک اچھا لیڈر بننا اور لوگوں کی سیوہ کرنا نیس وارت مجھے لگتا ہے وہ ہم جیسے لوگ کر سکتے ہیں آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کہ آج جو بھاجپا ہے وہ سیم سینل سے ہی نکلی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں جو بیک اسٹری میں نے دیکھی ایک نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈٹ کھڑے ہو جاتی تو زیادہ ووٹ کاسپ ہوتا آپ زیادہ ووٹ ملتی دیکھئے نہ تھکے ہیں پاؤں کبھی نہ ہی حمد ہاری ہے ہم نے دیکھے ہیں بہت مقام اور الیکشن کے بعد الیکشن کے دوران کیا کچھ ہوا اور کن نیتاؤں نے کون سی راجنیتک پارٹی چھوڑی اور کن راجنیتک پارٹیوں میں گئے اور قارن کیا رہے اپنی جس راجنیتک پارٹی میں وہ تھے ان راجنیتک پارٹیوں سے وہ خفا کیوں ہوئے یہ ایک چرچہ کا ویشہ ہے اور اس پر چرچہ نہیں ہوئی اور نہ ہی بات کی گئی اس پر بات کرنا بہت ضروری تھا تو ہم نے کوشش کی ہے کہ راجنیتک پارٹیوں سے آپ کو بتا سکیں گی جن نیتاؤں نے راجنیتک پارٹیاں بدلی ہیں اور راجنیتک پارٹیاں بدلنے کے کارن کیا رہے اسی کڑی کو جوڑتے ہوئے آج ہمارے سٹوڈیو میں جی بھارتی ہیں بہت بہت سواگت ہے سر ہمارے پروگرام میں آپ کا سنسار جی میں دھنیوات کرتا ہوں اور آپ کے چینل کا بہت بھی شکر گزار ہو کہ آپ نے مجھے بلائے جی بھارتی پہلے بھاجپا میں تھے اور بھاجپا کو چھوڑ کے شیف سانہ بالا صاحب تھاکرے کا دامن تھاما اور دامن تھامنے کے بعد اس پارٹی کے مینڈٹ سے الیکشن بھی لڑی ایکسپیئنس کیسا رہا اور بھاجپا کو چھوڑنے کے بعد کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا یہ جاننا ضروری ہے اس وقت ان کا جو عوضہ ہے وہ کارے کاری اجیکش ہیں جی کے یوٹی کے جی بھارتی بھارتی جی پہلا سوال یہ ہے کہ بھاجپا کو چھوڑا کیوں آپ نے کیونکہ بھاجپا سے ہی آپ کی راجنی تھی شروع ہوئی تھی اور ایک لمبا سمیں بھاجپا میں رہنے کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دیا دیکھئے جب ایک کارے کرتا کام کرتا ہے تو وہ کارے کرتا اس قابل ہو تو اسے وہ چیز ملنی چاہیے آپ نے اگر بات کری ہے ہمارے بشنا کی تو جب یہاں پہ الیکشن شروعات ہوئی تو یہاں پہ بہت ہی چرچائیں ہوئی یہاں پہ ہمارے پاس OPC مورچہ تھا دلیت مورچہ تھا مہیلہ مورچہ تھا یوہ مورچہ تھا اور بھاجپا میں کئی انہیں مورچے تھے تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک ہمارے بشنا میں ڈاکٹر تھے وہاں پہ وہ نوکری کرتے تھے ڈاکٹر بشنا ہسپٹل میں تو ان کو مینڈیٹ دے دیئے گیا جب ان کو مینڈیٹ دے دیئے گیا تو جو ہمارے کارے کرتا تھے جاہے وہ مہیلہ مورچہ تھا دلیت مورچہ تھا یوہ مورچہ تھا کسان مورچہ تھا تو ہم نے کہا بھئی آپ ان میں سے کئی لوگ ہیں جو بہت ہی پرانے کارے کرتا ہیں آپ ان میں سے کسی کو مینڈر دو اور آگے کا جو پروسیزر وہ چلاو اور انہوں نے ایسا نہیں کیا وہاں پر ہمارا عدی کار تھا کتنے سالوں کے بعد وہاں پہ ریزرگ ہوئی تھی اور ہم لگاتار پارٹی میں کام کر رہے تھے چاہے پارٹی کا چھوٹے سے سوٹا کام چاہے بڑے سے بڑا کام ہر کام میں ہم شکشم تھے لوگوں کے ساتھ رہے چاہے وہ کرونا مہماری رہی چاہے پچھلا ٹینور دیکھیں چاہے لوگوں کا کوئی بھی کام ہوتا تھا تو ہم چوبیس انٹو سیون ہم لوگوں کے ساتھ دوڑتے رہے لیکن ایک ویکتی جو نہ تو بھاچپا کا تھا نہ انہوں نے بھاچپا میں کام کیا تھا نہ کوئی انہوں نے میٹی اٹینڈ کی تھی نہ ہی انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا تھا وہ ہسپیٹل میں اپنے جو ان کا پروفیشن تھا اس حساب سے کام کر رہے تھے تو ایسے ویکتی کو آپ منڈٹ دے دیتے ہو تو اگر آپ اپنے کاریکرتاؤں کو نہیں دیکھو گے اپنے لوگوں کو نہیں دیکھو گے تو کاریکرتاں کیسے کام کرے گا کیا ضرور پڑی تھا اتنے مورجے تھے سوال تو ان پر کھڑا ہوتا ہے بھاچپا والوں پر جنہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے کاریکرتاں کو چھوڑ کر کسی اور پر بشواج جتایا اور انہیں میڈٹ دیا اب جو ویکتی گریب گھر کا ویکتی ہے اچھا کام کر رہا ہے پارٹی کو آگے لے کے چاہ رہا ہے اور جس سمیں ہم نے پارٹی کا دامت تھاما تھا دلیت سماج کے لوگ بھاچپا کے ساتھ نہیں جھوٹے تھے دلیت سماج کو ہم نے بھاچپا کے ساتھ جوڑا لوگوں کو جوڑا کام کیے اور اتنی محنت کی کہ سب کو پتا ہے ایک ویکتی آتا ہے کارن کیا آ رہا وہاں پر ایک ویکتی آتا ہے وہ بھاچپا جوئن نہیں کرتا وہ سیدھے مینڈل لیتا ہے امیلے بنگتا ہے پھر اس کے بعد جوئننگ کرتا ہے تو جو ویکتی گراؤن میں کام کر رہے ہیں سیوا کر رہے ہیں دن رات دوڑ رہے ہیں ان کو جب آپ نے مینڈل نہیں دیا اور وہ ویکتی جو شکشم تھا کام کرنے میں میرے جیسے کئی لوگ تھے میرے سے اچھے بھی کئی لوگ تھے جو پارٹیوں میں تھے مورچوں میں تھے ان پر نابشواج جلاتے ہو انہوں نے باہر کے ویکتی کو مینڈل دیا اور اسی لیے ہماری نرازگی رہی کہ آپ اگر اپنے لوگوں کو اپنی ٹیم کو اپنے سنگٹن کو نہیں دیکھو گے ایسا کرو گے تو آنے والے سمیے میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں چلے گا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سارے لوگ تھے جو ایک لمبے سمیے سے بھاجپا میں کام کر رہے تھے انہیں بھاجپا ٹکٹ دے سکتی تھی ایک پیرا شوٹ لینڈ جو ہوا کینڈیڈیٹ اسے ٹکٹ دے دی حالانکہ وہ جیت بھی گئے لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹ مل سکتی تھی یا انہیں ٹکٹ بھاجپا دے سکتی تھی وہ ایک لمبے سمیے سے کام کر رہے تھے بھاجپا کے اندر ان لوگوں نے راجنیتی نہیں چھوڑی اور خاص کر بھاجپا کے ساتھ جھوڑے رہے آپ نے کنارہ کر لیا کیا آپ کے منچہ یہی تھی کہ ٹکٹ آپ کو دی جاتی دیکھئے دیکھئے سوال جو وقتی جس وقتی کو سبھی سگٹن کے لوگ کہتے ہوں کہ منڈٹ آپ کا ہے آپ کام کر رہے ہو منڈٹ آپ کا ہے آپ کو منڈٹ ملے گا جب آپ اپنی ٹیم کو چھوڑ کر باہر کے وقتی کو منڈٹ دیتے ہو اپنے جو انوبہ بھی آپ کے بیچ میں رہتے ہیں مورچوں کو چلاتے ہیں لوگوں کو چلاتے ہیں پارٹی کو آگے لے کے جاتے ہیں اور خاص کر دلی سماج کے لوگ اگر ہم بھاچپا کو آگے لے کے جا رہے تھے تو کیا کارن رہا جو باہر کے وقتی کو منڈٹ دیا اگر ہمیں منڈٹ دیتے ہیں آج وہاں پر ڈاکٹر رجی بھگر نہیں جیتے ہیں وہاں پر بھاچپا جیتی ہے تو کہیں نہ کہیں میری جو نراجگی تھی کہ اگر آج آپ اپنے کاریکارتہ جو پچھلے بائیس تیس سالوں سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے اگر آپ نے اپنے کاریکارتہ کو نہیں دیکھا اور ٹاپ لسٹ میں میرا ہی نام تھا کی اور میں کام بھی کر رہا تھا سنگٹن کے ساتھ تھا اور کئی جو شوٹی سے شوٹی بڑی سے بڑی میٹنگ ٹینڈ کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ جوڑا تھا ٹیم کے ساتھ جوڑا تھا سنگٹن کے ساتھ جوڑا تھا اور لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا جب انہوں نے میرے جیسے ویکتی پر بشواس نہیں جیتایا اور کہیں نہ کہیں یہ پارٹی نے دیکھا کہ ایک جو کرمٹ کارے کرتا ہے اچھا کام کرنے والا وہ نہیں دیکھا یہ ویکتی وہ ڈاکٹر تھا گھر سے امیر تھا پیسہ تھا تو اس کو کہیں نہ کہیں آگے لاکر اس کو مینڈڈ دیا اور وہ جیت بھی گئے لیکن یہ جو چیزیں ہیں آنے والے سمیں میں جیسے انہوں نے اپنے مورچے بنائے ہیں تیمیں بنائی ہیں جو آپ کام کرتے ہو وہ دلی میں جاتا ہے چھوٹی چھوٹے جو ایپس ہیں موڈی ایپس ہیں بغیرہ بغیرہ جتنے بھی ایپس ہیں اور جمہو کشمیر میں جبا مورچہ میں جتنی بڑی سنکچہ میں میں نے لوگ جوڑے تھے اور اتنے آج تک کسی نے نہیں جوڑے اتنا کام کرنے کے بعد اتنی محنت کرنے کے بعد یہ چیز پتا چلی کہ آپ کو اگر آپ کو کہیں الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن لڑنے کے لئے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس انوبہ ہو جانا ہو آپ محنتی ہو جانا ہو آپ پارٹی کے لئے کام کرتے ہو جانا ہو جتنی بڑی یہاں پہ بلڈ بلڈ ڈنریٹ ہوا سب سے زیادہ بلڈ میں نے دیا آپ خون دو کچھ بھی دو لیکن آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے تھا پیسہ نہیں تھا اس لئے مجھے مینڈٹ نہیں ملا پاس پاس تو یہ اشارہ کیا کر رہے ہیں آپ کے وہ ٹکٹ جو دیا گیا ہے جو مینڈٹ دیا گیا ہے پیسے سے دیا گیا ہے دیکھیں میں یہ اپنے موہ سے نہیں کہوں گا یہ لوگ سمیدار ہیں اگر میں انوبہ بھی تھا میں نے پہلا بھی مونسپل کمیٹی میں چنانت جیتا تھا اور مجھے لگتا تھا دلی سما سے تھا جتنی بھی بھاچپا کو ایک اچھے نتہ کی جرورت تھی وہ مجھ میں تھی میں لوگوں کے کام جانتا جو موچے کا نہیں تھا جو موچے کا نہیں تھا جس موچے نہ کبھی بھاچپا میں کبھی ایک مٹنگ اٹینڈ نہیں کی اگر ایسے موچے کو آپ مینڈٹ دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اس کے پاس پیسہ تھا وہ تگڑا تھا اس کے پاس نوکری تھی اور اس نے جواننگ کب کی انہوں نے تب جواننگ کی جب وہ ایمیلے بن گئے اس کے بعد اس کا مطلب یہ چار چیزیں ہیں جو الیکشن میں چاہیے پیسہ 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 کوئی کسی کے پاس انوباب ہے کسی کے پاس پارٹی کے لیے جینے مرنے کے اس کے اندر ایک بہت ہی بیچار تھا ڈیڈیکیشن ڈیڈیکیشن تھا پارٹی کے لیے کام کرنا لوگوں میں چلنا سنگٹن میں چلنا ہر پرکار کے لوگوں کو جوڑنا ہر دھرم کو جوڑنا ہر فرقے کو جوڑنا اور سب سے بڑی بات ایمیلے بننا بڑی بات نہیں ہے ایک اچھا نیتہ بننا اور ایک لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت بڑی بات تھی آپ کے لیے ڈاکٹر رجیب جو ہے اچھے نیتہ نہیں ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھے نیتہ نہیں ہے کیونکہ اب کوئی بھی ویکتی ہے جب وہ پارٹیشن بن جاتا ہے جب اس کے لیے پاور آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے وہ فون پہ بھی کروا لیتا ہے لیکن جو ویکتی جس کے پاس پاور نہیں تھی جس کے پاس کوئی اس سمیں سنگٹن نہیں تھا یوہ مورسا سے اٹھا ہوا ایک ویکتی جا کر بھاچپا میں جوڑتا ہے لوگوں کو جوڑتا ہے کام کرتا ہے تو اس ویکتی کو پتا ہے گریب کا درد کیا ہے گریب کے گھر کا کام کیا ہے ہمیں کہاں کیا کام کر رہا ہے آپ پچھلے 13-20 سال سے بھاچپا کو ہم جوڑتے ہیں اور ایک ویکتی جو سرکاری ملازم ہے ڈیر لاکھ اس کی تنخواہ ہے ہسپیٹل بشناہ میں بیٹھا ہے آتا ہے پہلا مینڈل لیتا پھر ایم ایل ای بن جاتا ہے تو یہی چیزیں سکھاتی ہیں پیسہ 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 یہ پیسے سے چلنے والے لوگ ہیں اچھا ایم ایل ای بننا بڑی بات ہیں ایم ایل ای بن گے وہ بہت ان کو مبارک ہے لیکن ایک اچھا نیتا بننا ایک اچھا لیڈر بننا اور لوگوں کی سیوہ کرنا نیس وارت مجھے لگتا ہے وہ ہم جیسے لوگ کر سکتے ہیں آگے آگے دیکھو ہوتا ہے اچھا کتنا آپ کی شروعات جو ہے پہلے میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آپ بھی راج نیتی کی شروعات جو ہے وہ بھاجپا سے ہوئی اور بھاجپا نے آپ کومینڈر دیا آپ کورپیٹر بھی جیتے وہاں پہ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا نیتا میرے جیسا ویکتی جس نے لوگوں کے کام کیے مان لیتے ہیں کہ آپ نے پارٹی نے ٹکٹ آپ کو نہیں دیا آپ انڈیپینڈڈ الیکشن اٹھ سکتے تھے آپ نے شمسانہ بالا صاحب تھاکرے کا دامن کی اتھام لیا اتنی جلدی کیا تھے انتظار کیوں نہیں کیا دیکھیں جب انسان کو کہیں چلنا ہو تو کسی نہ کسی سنگٹن کا یا کسی نہ کسی ذکتی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے آپ دیکھیں جتنے بھی انڈیپینڈٹ کہنی ریل تھے ان کا کسی کا چناب نشان سلنڈر تھا کسی کا کچھ تھا کسی کا کچھ تھا جب آپ کو لوگوں کو بیچ میں جا کر اپنا چناب نشان بتانا ہو تو ایک پرمک نشان ہونا چاہیے اور سب سے نہ ادھے بالا صاحب تھاکرے یہ ایک چھوٹی مٹی پارٹی نہیں ہے چھوٹی مٹا کوئی راجنیتی کے دل نہیں ہے آج جو بھاچپا ہے وہ سب سے نہ سے ہی نکلی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اور سب سے بڑی بات ہے ان کا جو چناب نشان تھا مشال وہ سب کو پتا تھا اور مجھے لگا کہیں نہ کہیں مجھے ایسی پارٹی کا اور یہیں سناتنی ہیں ہندو میں رہتے ہیں ہندو ہیں ہم اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ سب سے اچھے پارٹی لگی میں نے ان کا دامن پکڑا اور ان کی جو بیک ہسٹری میں نے دیکھی بھاچپا سب سے نہ یو بی تی سے نکلی ہے اور سب سے بڑی بات ہے سب سینہ کی سرکار جو مہاراستر میں ہوئی ہے اور ابھی یہ جمہوں میں بھی تیاری کر رہے ہیں تو مجھے لگا کہیں نہ کہ جب یہ شروعات کری رہے ہیں تو مجھے ان کا اس تیتی میں حصہ دینا چاہیے جب یہ شروعات کرے تو میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں تو میں نے ایک الگ راستہ چنہ میں اس راستے سے خوش ہوں اور مجھے لگتا ہے پارٹی کا سنگٹھن کا ہونا پیچھے بہت جب ہو گئی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر آپ انڈیپینڈٹ کھڑے ہو جاتے تو زیادہ ووٹ کاسٹ ہوتا آپ زیادہ ووٹ ملتے شبسانہ کے منت سے یا شبسانہ کے منڈٹ سے الیکشن لڑنے کے بعد ووٹ پرتیشت اور کم ہو گیا کیونکہ بھی چار طرح بٹ گئی لوگوں کو لگا کہ اب آپ ایک راجنیتک پارٹی کا حصہ ہیں اور اس راجنیتک پارٹی کی جڑے جمہو کشمیر میں بھی نہیں ہیں دیکھئے نہ تھکے ہیں پاؤں کبھی نہ ہی حمد ہاری ہے ہم نے دیکھے ہیں بہت مقام اور آج بھی سفر جاری ہے دیکھئے آپ نے سنا ہوگا منکوٹیہ صاحب کس سمیں انہوں نے بھی بہت کم ماطرہ میں ووٹ لی ہے پر انہوں نے حمد نہیں آرہی اور میں بھی رکنے والا تھکنے والا نہیں ہوں کیونکہ مجھے ایمیلے اپنے لیے نہیں بننا ہے مجھے ایمیلے گریب لوگوں کے لیے بننا ہے مجھے ایمیلے بزرگوں کے لیے بننا ہے مجھے ایمیلے شکشت اور لوگوں کی شکشہ کے لیے بننا ہے ہسپیٹل کے لیے بننا ہے روڈوں کے لیے بننا ہے کیا جہاں پر جمہو کشمیر میں جب سرکار نہیں تھی ابھی تو نیشنل کانفینس کی سرکار بنی ہیں کیا یہاں پر روڈ نہیں بنے کل نہیں بنے ڈویلمنٹ نہیں ہوئی کیوں لوگوں کو بیک پو بنائے جاتا ہے ایم ایل اے کا کام کیا ہوتا ہے ایم ایل اے کا کام ہوتا ہے لوگوں کو جاگ رکھ کرنا لوگوں کو روزگار دینا لوگوں کو یہاں پر ہمارے بشنا سے سات کلومیٹر انڈسٹری ایریا ہے بڑی بہمنا ایک سو سات کمپنیاں ہیں کیا کبھی کسی جوبا کو لگانے کی سوچا ہے کیا جوبا ہر چیز میں جوبا کو پیچھا کرو یہاں پر بارڈر بڑھتی ہوتی تھی وہ بند کر دیا گیا یہاں پر مہلاؤں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کسانوں کے لیے کچھ نہیں ہے بزرگوں کے لیے کوئی جو پینچن تھی وہ بھی بند کر دی گئی راشن گھٹایا گیا یہاں پر مٹی کا تیل ملتا تھا وہ بند کیا گیا یہاں پر چینی ملتی تھی وہ بند کی گئی اور جمہو کشمیر میں آپ جس پریبار کے گھر میں کھانا ہے روٹی کپڑا مکار اور روزگار جب تک ایک اچھے انسان کی دیویلمنٹ نہیں ہوگی تو یہ آپ بتا رہے ہوئے ایمس بن رہا ہے یہ اگر لوگوں کے گھر میں راشن نہیں ہوگا پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا تو لوگ کیسے چلیں گے یہ چیزیں جو للی پاپ لوگوں کو دیئے گئے اور کہیں نہ کہیں یہاں پر میں نے دیکھا جمہو کشمیر میں لوگ یہاں پر پرموشن کی خوشی مناتے ہیں اور بھاچپا کے اٹھائیس ایمیلے دیموشن کی خوشی منا رہے ہیں یہاں ہم سے سٹیٹ شینی گئے یہاں پر یوٹی بنایا گیا اور یہاں پر گورنر مہودے گورنر منور سینہ جی پرموشن کی نہیں دیموشن کی خوشی منا رہے ہیں یہ جو ہتھ کنڈے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کو خوکلا کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو انہوں نے بڑے بڑے بادے کیے تھے بھاچپا نہ وہ کہیں نہ کہیں کھوکلے اور کمجور نظر آتے دکھ رہے ہیں آج تک دس بارہ سال میں انہوں نے کیا 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 جمہو کے دوہزار چودہ میں سرکار بنتی ہے آپ اپلبدیاں گناتے ہیں بھاچپا کی جب تک ویتان سباہ الیکشن نہیں ہوئے تب تک آپ اپلبدیاں گناتے رہے ہیں اب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو آپ ان کو کوئرس رہے ہیں ان کی گلتیاں نکال رہے ہیں اب ایسا کیسے ہو گیا کہ اس وقت وہ ساری اپلبدیاں آپ کو دکھ رہی تھی تب آپ ایمز کے گنگے نہ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ بھاچپا کی دین ہے یہی ساری چیزیں جو آج آپ کہہ رہے ہیں یہی آپ کہہ رہے تھے کہ بھاچپا کی دین ہے ایسا کام ستر سالوں میں نہیں ہوا جو نریندر موڈی صاحب نے کر دیا جو بھاچپا نہیں کر دیا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کھوکلہ کر دیا دیکھیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں جو بھاچپا نے کیا ہے وہ کسی بھی اندلہ نہیں کیا بھاچپا نے جو انہوں نے کیا ہے میں نے یہی تو بتایا کہ جب یہاں پہ سرکار نہیں تھی تو گورنر منو سینہ جی یہاں پہ تھے تو یہاں پہ ایمز لائیا گیا ہمیں بتایا گیا یہ بھاچپا بنا رہی ہے روڈ بھاچپا بنا رہے ہیں یہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو آسے ستر سال پہلے جو کام ہوئے تھے وہ کہیں نہ کہیں ریون کوئی اور کاٹ رہا ہے کام کوئی اور کر رہا ہے تو یہ جو لبدیاں تھی ہمیں بھی بتایا گیا تھا کہ یہ بھاچپا کرواری ہے جب ہم کہتے ہیں کہ خوب میں رہ کر ایک ڈردو بن جانا تو وہ اتنا ہی کڑائیں کڑائیں کرتا ہے جتنا اس کو پتا ہو جب وہاں سے باہر نکلے انسان کچھ چیزوں سے باہر نکلے باہر کی دیکھے کیا چل رہا ہے جب وہ کشمیر میں تو ہمیں بھی پتا چلا اور یہاں پر کئی ایسے جو باتیں اگر میں کرو تو شام ہو جائے گی بھاچپا نہ صرف للی پاپ دیا لوگوں کو گمراہ کیا جمہو کشمیر کو لڑایا گیا یہاں پر جو کشمیر میں سٹون پیڈلر بنے وہ کیوں بنے کیونکہ وہاں کے جو نیتا تھے وہ اپنے سسٹم کی بات کرتے وہ کشمیر کی بات کرتے تھے اور جمہو کے جو نیتا ہے آپ دیکھئے یہاں پر بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم کے نعرے لگا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو نتیس اٹھائیس ایملے تھے وہ نون سیریس تھے وہ سیریس نہیں تھے وہ ہس رہے تھے وہ جان بوجھ کر وہاں پہ جو ان کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہے تھے وہ جان بوجھ کے کہہ رہے تھے ہمیں اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک ہو وہ اپنا صرف اپنے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم جمہو کے لیے لوگوں کے لیے دوگروں کے لیے بہت کچھ کا رہا ایسا کچھ نہیں جب تک ایک ویقتی کی ایک ویقتی کے گھر روٹی کپڑا مکار روزگار نہیں ملے گا تو تب تک یہ ترقی دیش کان سے کرے گا میں نے آپ کو پہلے بولا یہاں پرموشن کی پرموشن کی خوشی منائی جاتی ہے یہاں ڈیموشن کی بھی خوشی منائی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کے بیچ میں رہا میں نے بھاج پاک لیے کام کیا لوگوں کو جڑا تو جو باتیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان ہوا انہیں چیزوں پر نقصان ہوا یہ چیزیں ہونے چاہیے تھیں تو جو لوگ آپ کو ملتے تھے یا جو جوڑ رہی تو اس وقت وہ لوگ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے دیکھئے لوگوں کو چاہیے بینیفیڈ لوگوں کو چاہیے بینیفیڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا بینیفیڈ دیکھتے ہیں کہیں کئی بار ان کو نہ بھاجپا دیکھتی ہے نہ کانگریس دیکھتی ہے نہ پی ڈی پی دیکھتی ہے نہ ان سی دیکھتی ہے ان کو اپنا بینیفٹ چاہیے اور کہیں نہ کہیں جب ویتی کام کرتا ہے تو وہ پارٹی کے لیے کام کرتا ہے اگر میں کوئی کام کر رہا تھا تو میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اس سمیں کام کر رہا تھا وہ جو میرے کام کی ہوئے کیا بشناوں میں میں نے ٹرانسفرم نہیں لگائے کیا میں نے روڈ نہیں بنوائے کیا میں نے پینچنے نہیں لگوائیں کیا میں نے ہینڈی کیپ کی لوگوں کے لیے کام نہیں کیا کیا میں نے للکے نہیں لگوائیں میں نے انگینت کام کیے میرے کام کا کھاتا میرے کام کی ملائی کو اور کھا گیا میرے کھاتے میں وہی چند لوگ رہ گئے جو کٹر تھے اماندار تھے میرے ساتھ چلنے والے تھے لوگ تھے اور رہی بورڈ بینک کی بات کروں تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں بھاجپا کانگریس ایک بہت ہی بڑی راجنیتک پارٹیاں تھی میں نیا نیا تھا تو انہوں نے اپنے اپنے احساب سے پرچار کیا کہیں کچھ بانٹا کہیں کچھ بانٹا کہیں للی پاپ دیا کچھ کیا تو یہ راجنیتی جتنی بھی ہوئی وہ بورڈ بینک پہ ہوئی انہوں نے اپنا پورا دم لگایا سام گام دند بیت پیسہ وغیرہ سب کوئی وہاں پر چلا میرے پاس اگر پیسہ ہوتا تو آج میں بھاجپا کا ایمیل ہوتا نہ کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا کارے کرتا بن کے نہیں رہا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے سوارت رہتے ہیں جب کے بینیفٹ رہتے ہیں اس لیے لوگ جڑتے ہیں تو اب لوگ یہ بھی لکھیں گے کہ جب بھارتی کا بھی بینیفٹ تھا تو وہ پارٹی کے ساتھ چل رہے تھے جب کورپیٹر کی ٹکٹ مل گی تو پارٹی کے ساتھ رہے اب ودائے کی ٹکٹ نہیں ملی مینڈیٹ نہیں دیا پارٹی تو پارٹی چھوڑ دی یہ بھی لوگ لکھیں گے اب ایک جی یہ ہے کہ جس راجلتی پارٹی کے ساتھ آپ جڑے ہیں شیف سانہ بالا صاحب تھاکرے کے ساتھ آپ جڑے ہیں ان کے جو پردیش یکی یوٹی کے ادھاکش ہیں وہ جس سماج سے آپ ہیں اس سماج کے لوگوں کی یا ان لوگوں کی حقوں پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان پر جو اتیاجار ہو رہا ہے اس پر کبھی بات نہیں وہ کرتے ہیں خموشی کیوں ہے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دلیتوں کے ساتھ اتیاجار ہوا ان لوگوں کے حق چھینے گئے ان کے ساتھ ان کے ساتھ بیدواب ہوا ہے گریبوں کے ساتھ بیدواب ہوا ہے اب آپ جس پارٹی میں ہیں وہ پارٹی بھی تو ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے وہ بھی تو خموش ہے کبھی ایک پروٹیسٹ بتا دیجئے کسی اٹروسٹی کے خلاف ان لوگوں نے کیا ہو ایک پروٹیسٹ بتا دیجئے ارکشن کے حق میں انہوں نے کیا ہو کہ ان لوگوں کو ارکشن میں یا نوکریوں میں ارکشن کا مل رہا ہے یا ان کے لیے پریشانی ہو رہی ہے اس کے حق میں یا پھر ان کے اوپر ہو رہے اتیار چاروں کے خلاف کوئی پرداشن کیا میں آپ نے میرے سے دو سوال کیے پہلا سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ اگر مجھے مینڈٹ ملا میں جیتا تو ہماری وہاں پر ملشکل کمیٹی بھی شنہ میں بنے گارو رام بھگجی ایم لے آرس پورا وہ پہلا بھی رائک رہے پھر ڈی ڈی سی رہے پھر موکے کے ڈی ڈی سی ہونے کے بعد بھاجپا نے ٹکٹ کس کو دی گارو رام بھگجی کو وہ فیرہ ملے پنے بہت موارک ہے گارو رام بھگجی کو اگر وہ گارو رام بھگجی کو ٹکٹ دے سکتے ہیں موکے کے ڈی ڈی سی ہونے تو میں تو پورا وہ اپ چیئر میں تھا اور میں ڈیزر بھی کرتا تھا میرے مقابلے میں وہاں ہے ہی کوئی نیتہ تاری کرتا تو انہوں نے مجھے خود بولا تھا کہ یہ میڈٹ آپ کا ہے یہ میں آپ کو پہلا کلیر کر دوں دوسری بات اگر میں مجھے بتائیے یہاں ہمارے دوگری کا چینل کیوں نہیں چلا وہاں سرنگر میں ڈی ڈی کشیر چینل چل رہا ہے تو جمعوں میں ڈوگری چینل کیوں نہیں چلا ڈوگری چینل چلتا تھا وہ کیوں بند کیا گیا یہاں مگر روڈ رکھا گیا نام مگروں کے نام پر روڈ رکھا گیا مہراجہ رجی سنگھ کے نام پر کیوں نہیں رکھا گیا روڈ کا نام پچھلے دس سال سے بھارت ماتہ کی جائے بندے ماترم بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے تو اگر یہ بڑے دو کام کیوں نہیں کر پائی سرکار آپ کی تھی ایل جی آپ کا تھا سینٹر میں نریندر بھائی مودی جی تھے تو پھر یہ یہ دوگلہ پن کیسا جتنا صرف سے نا یو بی ٹی نے جمہوں میں پروٹس کیا اب آئے دن دیکھو آئے دن امام پچھلے دنوں ابھی دو تین دن کی بات ہے ہم نے مہنگائی کی بات کی ہم نے یہاں پر جو اٹھائی سیملے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم جنتہ کے لئے یہ کریں گے یہ کریں گے اگر وہ وہاں پر ستر میں پہنچ گئے تو ستر میں جا کر اگر مودی جی نریندر بھائی مودی جی کہتے ہیں کہ گنگا میں ہڈیاں جب بہا جاتی تو باپس نہیں آتی تو یہ ہمارے ٹھائی سی بدائے کہ وہاں پر جا کر کیوں چلا رہے ہیں جب ہڈیاں بہا گئے تو بہا گئے تین سو ستر ختم آپ نے کرتے تو کرتی ہے اب آپ لوگوں کے بارے میں دیکھئے کہاں پر لوگوں کو ہسپیٹل چاہیے کہاں پر مہلاؤں کے لئے اریکشن چاہیے کہاں پر بزرگوں کی پینچن چاہیے آپ کو ابھی بہت بڑے بڑے کام کرنا ہے اب ستر کو کنے سماؤ گیا کیا انہوں نے نیا چیز جمعوں میں کیا اگر ہم یہی لڑائی دیکھنی ہیں یہی ان کو دیکھنی ہے کہ وہاں پر نعرے لگانے ہیں نعرے لگا کر آپ نے یہ باہر آ کر بات کرنی ہے کھانا پیناس ہو جانا ہے تو ایمیلے کس لیے بنے آپ ہمارا یہی مدہ تھا آپ جاؤ لوگوں کی بات کرو جمعوں کی بات کرو وہ جو کشمیری ایمیلے ہیں کشمیری حکمران ہیں وہ اپنے کشمیر کے لیے پکے ہیں پر جو جمعوں کے ایمیلے وہ ہستے ہیں وہ وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر جو سکیورٹی والے ہیں ان کو جان موچ کے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ یہاں سے باہر نکالو اور یہاں پر آ کر ان کو چنیا پہنائی جاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ایک ہمالے فتح کر کے آئے ہیں لوگوں کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارٹی جنتہ پارٹی کے تھائیس ایمیلوں سے کہ آپ نے لوگوں کے لیے ابھی تک کیا کیا آپ ستر تو مینہ ہو گیا بیٹھے ہوئے کیا کیا جمعوں کی کیا بات کی تو یہی انتر ہے کتنی اور کرنی میں بہت انتر ہے میرا سوال یہ تھا کہ بہوجن سماج سے آپ ہیں اور بہوجن سماج کے لیے آپ کی پارٹی یا آپ کے جو پردان ہیں یا آپ ابھی تک ان کے حقوں کے لیے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا جو مدد ان لوگوں کے ہیں بہوجن سماج کے جو اس پر یہ پارٹی بات نہیں کر رہی ہے اگر بھاجپا نے بات نہیں کی تو یہ بھی نہیں کر رہے حالانکہ نریندر موڈی جو دیش کے پردان منتری ہیں وہ ہمیشہ دلیتوں کی بات کر رہے ہیں وہ بی سی سماج کی بات کر رہے ہیں ایس سی سماج کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی جو ہے شیف سنہ مالا صاحب ٹھائکرے جو ہے ان کا کوئی نیتا بات نہیں کر رہا ہے ایمو کشمیر کے لاریتوں کی بہوچنوں کی دیکھئے پچھلے ستر پچھتر سالوں سے باپ بیٹی کی رائے نیتی رہی باپ بیٹے کی رائے نیتی رہی کانگریس کی رائے نیتی رہی اینسی کی بی ڈی پی کی اور عام آدمی پارٹی کا دیکھ ایملے بھی رائے جیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پی ڈی پی اور بی جی پی کی سرکار بھی رہی اور کہیں جتنی رائے نیتی پارٹی انہوں نے اپنے روٹیاں سے کی اب سب سے نا یو بی ٹی ادھے پالا صاحب تھا کر ایک نئے پارٹی اوپر کے آئی پہلی بار چناب لڑا اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے یہ کر دیا میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر ہمارے لوگوں کو حق کی حقوق کی بات ہوگی اس کے لئے میں یہاں پر جمہو کشمیر یو ٹی میں سٹیٹ پریزیڈنٹ بناوں ورکنگ سٹیٹ پریزیڈنٹ جب بھی میرے لوگوں میرے پہلی بات تو یہ ہے جتنے بھی دھرم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں میں سب کے ساتھ ہوں ہندو مسلم سکھ حسائی دلیت سب کے ساتھ پر جب بھی میرے لوگوں کے ساتھ کوئی بات ہوگی آنے والے سمیں میں میں سٹینڈ ہوں گا میں کھڑا ہوں گا یہاں پر ہمارے کوٹے کی بات ہوگی یہاں پر ہماری بچیوں کی بات ہوگی یہاں پر ہمارے لوگوں کی بات ہوگی اگر وہاں پر کہ ہی بھی میرے لوگوں کو پریشانی ہوگی تو میں کھڑا رہا ہوں گا اور رہی سیب سینہ یو بیٹی سٹیٹ ورکنگ پریزرینٹ کے ناتے آنے والے سامنے میں آپ کو بدلاب ملے گا جمہو کشمیر میں ایک الگ راجنیتی کی ملے گی اور جو سرکاریں بیٹھے ہوئے اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ہم ایک اگر پردشن بھی کریں گے ان کا دہراب بھی کریں گے اور اپنے جنتہ اپنے لوگوں مہلاؤں بچوں بہنوں اور پورا جتنا ہمارا دھرم کا جو فرقہ ہے اس کے لئے ہم کام کریں گے آنے والے سامنے میں سیب سینہ یو بیٹی کوشش کرے گی کہ جو کام جو بھی مسئلے مسائل مددے رہ چکے ہیں ان کو ہم ہائلائٹ کریں یوماوں کے لئے اور جتنے خاص کر کسان ہمارے جو یہاں کے آراز پورا کے کسان اور یہاں جمہو کشمیرے جتنے کسان ہیں ان کی بات کریں روزکار کی بات کریں دیویلمنٹ ان ہومن کی بات کریں یہ جو مددے ہیں یہ ہم آنے والے سامنے میں چچا بھی کریں گے کام بھی کریں گے لیکن جو پچھتر سال میں یہاں پر راجنیتی کی دل رہے ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے ہمارے لوگوں کو خاص کر اگر میں دلی سماج کی بات کروں ان کو کہیں نہ کہیں پیچھے رکھا اپنی روٹیاں سے کی اب اگر کوئی ہمارا سماج کا امیلے بن جاتا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی بات رکھ پائے گا کیونکہ ان کی کوئی سنتا ہی نہیں اور وہ سنانا بھی نہیں چاہتے وہ امیلے بن گئے ہیں اب وہ چائے کے ساتھ پنوٹی کھائے گا چائے کے ساتھ بسکٹ کھائے وہ ان پہلے لیکن جہا بھارت بھارتی سپسا یو بی ٹی سٹیڈ ورکنگ پریزنٹ یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو میرے سماج کے ساتھ جو بھی اگر کوئی بات ہوگی جہاں کوئی ان کو کٹھنا ہی پریشانی ہوگی میں ہمیشہ ساتھ مجھے ایسے کام کرنا ہے میں کوئی نیا نہیں آیا ہوں میں کوئی نیا لڑکا نہیں آیا ہوں مجھے تئیس سال ہو گیا جب میں کالوج میں تھا تب ہی میں پریزنٹ کام کر رہا تھا اور جب میں شوشل ورک کر رہا تھا تب بھی کام کر رہا ہوں آج میں وائس پریرے نے بنا مونسپل کمیٹی کے تب بھی کام کر رہا ہوں اور جب تک میرا جیون ہے میں کام کروں گا چاہے وہ نشے کے خلاف ہو چاہے کسی بھی خلاف ہو اگر کوئی ہمارے کو توڑنے کی کوشش کرے گا جہاں سماج کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ہم کام کریں گے لیکن یہ نہیں بات بنے کہ آج بیدائک بنے تو آج باتیں رکھی ہم پہلے سے بھی کرتے ہیں اور آگے بھی کام کریں گے دل میں ملال ہے کہ بھاجپا کو چھوڑ دیا یا بھاجپا کو چھوڑنے کا دکھ ہے دل میں بڑے لمبا سماحہ بھاجپا کے ساتھ کام کیا ہے اور جب بھاجپا کو چھوڑا تو ان کی اور سے کوئی بلاوا آیا انہوں نے کہا کہ مت چھوڑیے یا آپ رکھیے کچھ انتظام ہو سکتا ہے دیکھیں جناب دکھ بہت ہے بہت زیادہ دکھ ہے کیونکہ ہم نے جمینی سطر پہ کام کیا ہے ہم نے موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ ہمارے پاس کار نہیں تھی گاڑیاں نہیں تھی کام کرنے کے لئے ہم نے چالیس ڈگری کی دھوپ بھی دیکھی ہے اور ہم نے چار اور پائن ڈگری کی تھنڈ بھی دیکھی ہے ہم نے کام کیا جناب لوگوں میں دکھ ہوتا ہے جب ایک کارے کرتا ہے اس کی وہ چیز نہ ملے کیا ہم نجھے ایم ایل ایشپ ملتی تو میں نے کہا اپنا گھر بنانا تھا یا اپنی گاڑی یا اپنی پراپٹی بنانا لی تھی صرف مجھے پاور چاہیے تھی اور میں اس چیز کے لائک بھی تھا میں اس چیز کا حکدار بھی تھا آج ایک ویکٹی اٹھتا ہے وہ بشناہ میں آیا ایک ٹرانسفر ہوئی ڈاکٹر بنا وہاں پر کام کرتے رہے اور آ جا کر وہ بیتھائک بن گئے کل کو بھاچپا میں جو آنے والی پیڑی ہے بھاچپا بھی بشواس کرے گی کہ کل کو کوئی کارے کرتا اگر کام کر کے آگے نکلنا چاہے تو وہ نکلے گا یہ جو آپ نے جھوٹے ہے بنائے یہ جو آپ نے مورچے بنائے یہ جھوٹے بنائے یہ صرف آپ اپنے لیے کام کرتے ہو جب یہاں پر انہوں نے سنتوش پیلش میں ایک ووٹنگ کروائی کہ ہمارا آنے والا بیتھائک کس کو کتنے ووٹ پڑھتے ہیں تو جناب تو یہاں پر بات ایک ہی کھل کے جناب کھل کے نظر اگر میرے پاس پیسہ ہوتا میں سسٹم میں بیٹھا ہوتا تو آج بھاچپا کی ٹکٹ بھی میرے پاس ہوتی اور میں بیتھائک ہوتا بشناہ کا صرف یہ بات جناب یہ ہے اگر میں جانہ باتیں کروں گا تو کچھ چیزیں میرے سے نکل جائیں گی پھر یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پاسے نہیں تھے مجھے میڈن نہیں ملا میں شکشم تھا میں کام کر سکتا تھا میں نے بھاچپا میں 23 سال کام کیا محنت کی ہے خون تک دیا ہے اپنا اور جمینی سطر پر گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو جاورت کیا سائیکل پہ گیا ہوں سکوپٹی پہ گیا ہوں میں بس پہ گیا ہوں اور اتنا ڈیپلی میں نے کام کیا تو آج آج رونا آتا ہے کیا کارے کرتا کیا آپ نے کیا وہ سنگھارہ رام جی آپ جاتے ہوں چالیس سال سے پیشے کام کر رہے تھے اگر بھاچپا والوں انہوں نہیں دیکھا تو مجھے کہاں دیکھتے اگر میں بھاچپا میں رہ بھی جاتا ہوں تو کیا گارنٹی تھے آنے والے پان سال میں اگر مجھے مجھے میڈٹ دیتے تھے کہیں اور ڈکٹر تیار ہو جانے تھے کہیں اور ٹیچی والے آ جانے تھے صرف گریب گھر کے جاتی کو انہوں نے آگے نہیں لایا اس بات کا ہمیشہ ملا رہے گا پر میں قسم کھاتا ہوں میں اپنے لوگوں کے لیے سیوہ کرتا رہوں گا مجھے ایم ایل ای شپ ملے نہ ملے پھر ہم اپنے لوگوں کے لیے سٹائنٹ رکھوں بودھو دھنے والد بات ہمارے سے بات کرنے کے لیے تجھے کے یو ٹی شیف سنا بھالا صاحب ان کے دل کی ساری باتیں ہاں سامنے آئی ہیں آج بھی ان کے دل میں یہ ملال ہے کہ بھاجپا اگر ان کے ساتھ اثر نہ کرتی تو شاید وہ بھاجپا کے ساتھ ہوتے بڑے سارے راج انہوں نے کھولے ہیں آج اور وہ راج ہم آپ تک پہنچانے کا پریاز کر رہے ہیں ہم کسی بھی پرکار کا کوئی ویگیاپن نہیں لیتے ہیں ہم ازاد پترکارتہ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کی ازاد پترکارتہ زندہ رہے تو آٹی اے انڈیا نیوز کا آرثک سہیوک کریں تاکہ آٹی اے انڈیا نیوز ازاد پترکارتہ کرتا رہ سکے